سرچ انجن مارکٹنگ کے بعد اب ہم سوشل میڈیا مارکٹنگ کو ڈسکس کریں گے اس لیکچر میں اس کا جو پہلا حصہ تھا وہ تا سوشل میڈیا اپٹمائزیشن ایس ایم او جس کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں اور اس میں اپنے اہم فری اپ کاؤس جو ہے اپنا کانٹینٹ سوشل میڈیا جیسے کہ فیس بک وغیر ہے اس پر اپٹمائز کر کے اس سے ہم ریزلٹ حاصل کر سکتے ہیں لیکن اب سوشل میڈیا مارکٹنگ جس کو ایس ایم ایم بھی کہا جاتا ہے اس میں ہمیں پیک کرنا ہوتا ہے سوشل میڈیا نیٹ ورک کو اور وہاں پر ہم اپنا کمپین چلا سکتے ہیں اپنے پروڈکٹ کے حوالے سے تو یہ بھی ڈیجیٹل مارکٹنگ کا ایک اہم جو ہے جوز ہے سو اس میں جو سوشل نیٹ ورک سے وہ جیسے کہ سب سے ٹاپ پر تو فیس بک ہے اس کے علاوہ ٹوٹر ہے اس کے علاوہ یوٹیوب ہے اس کے علاوہ لنکڈن ہے گوگل پلس ہے اور اس طرح کے اور بھی بہت سارے ہیں لیکن یہ جو ہے ٹاپ ہیں تو ان میں سے اکثر کیوں پر جو ہے آپ پیڈ اپنا پروڈکٹ جو ہے وہ اس کی کمپین چلا سکتے ہیں پی کر کے اور اپنے ٹارگیٹڈ آڈینس کے مطابق فیس بک پر بھی آپ ایڈ چلا سکتے ہیں یوٹیوب پر بھی اور ٹوٹر پر بھی اور لنکڈن پر بھی لیکن میں جو اس کورس میں آپ کو بتاؤں گا وہ فیس بک کے حوالے سے تفصیل نہ بتاؤں گا کہ فیس بک کے ایڈ جو ہے آپ ایفیکٹیولی کیسے جو ہے رن کر سکتے ہیں اور اس کا جو پارٹیکولر یا مطوبہ ریزلٹ ہوتا ہے اپنے کلائنٹ کیلئے یا اپنے لیے اپنے بیزنس کیلئے کیسے حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی ویسے تو آپ لکے ٹوٹر ایڈویٹائزمنٹ تو گوگل میں تو آپ کو ٹوٹر ایڈویٹائزمنٹ بھی مل جائے گی اس کے علاوہ لنکڈن جو ہے اس پہ بھی آپ چلا سکتے ہیں ایڈز ٹھیک ہے یہ دیکھیں ٹوٹر ایڈز ایڈز ڈاٹوٹوٹر ڈاٹ کام اور لنکڈن پر بھی آپ چلا سکتے ہیں یوٹیوب پر بھی آپ چلا سکتے ہیں یوٹیوب کے حوالے سے تو ہم ویڈیو مارکٹنگ میں آگے بات کریں گے لیکن ابھی ہم جو ہے ڈائریکلی فیس بک کی اوپر بات کرتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے ویسے تو آپ کو میں نے کہا کہ آپ کے پاس ایک پیج ہونا چاہیے فیس بک پر جس کی آپ سوشل میڈیا اپٹمائزیشن یعنی فیس بک اپٹمائزیشن بھی کر سکتے ہیں پیج اپٹمائزیشن یا کانٹین اپٹمائزیشن اور اس پر پیڈ ایڈوٹائزمنٹ بھی آپ وہ کر سکتے ہیں تو ابھی جو ہے پیڈ ایڈوٹائزمنٹ کے حوالے سے بات ہوگی تو اس کیلئے لازمی ہے کہ آپ کے پاس ایک پیج ہونا چاہیے اور ایک پروپائل بھی ہونی چاہیے فیس بک کی تو ہم یہاں لکھتے ہیں فیس بک ایڈوٹس اس کو شارٹ کٹ میں ایڈوٹس کہا جاتا ہے اب یہ دیکھیں پروموٹ یور پیج فیس بک ایڈوٹائزنگ لکا ہوا ہے اس پہ ہم کلک کرتے ہیں آپ کے پاس ایک فیس بک آکانٹ ہونا چاہیے اور فیس بک میں آپ کو لوگ ان ہونا چاہیے بیسکلی لوگ ڈین اچھا جی یہ آ گیا پیج فیس بک کی ایڈوٹائزمنٹ کے حوالے سے یہ دیکھیں لکھا ہوئے اور ون بلین اور ون بلین پیپل will help you connect with the right ones یہ کہہ رہے کہ ایک بلین لوگ ہے فیس بک پر جن میں سے جو رائٹ لوگ ہے رائٹ مین جو ٹارگیٹڈ لوگ جو ہے ان تک ہم آپ کا پروڈک پہنچا سکتے یہ فیس بک کہہ رہا ہے ٹھیک ہے تو تین سیمپل سٹپ میں آپ کو build your فیس بک پیج جیسے کہ میں نے آپ کو کہا پیج لازمی ہے اور connect with people اور engage with quality content that's fine لیکن ہمیں یہاں پر کلک کرنا ہے یہ create an ad word پہ پھرا جوا اس پر جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس مختلف ٹائپس کے یہاں پر ایڈ جو ہے ڈسپلے ہو جائیں گے فیس بک کے حوالے سے اچھا یہ بیسکلی میں جا رہا ہوں یہاں پر اپنے اکاؤنٹ میں ٹھیک ہے اچھا یہ آگئی جناب advertise on facebook اب اس میں دیکھیں choose the objective for your campaign اس میں مختلف قسم کی objective سے آپ کہہ سکتے کہ types of aids یا آپ ایسا کہہ سکتے کہ types of campaigns جس میں سے پہلے نمبر پہ boost your post یعنی کہ آپ اپنے پیج پر جب کوئی پوست کرتے ہیں تو یہ کہہ کہ اس کو اگر بوست کرنا چاہتے ہیں مثال کی طرف پہ کوئی بھی پیج ہو سکتا ہے اس پہ جب آپ کوئی پوست کرتے ہیں تو اس کو اگر آپ boost کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ promote کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں facebook page likes i mean facebook کے page کو promote کر سکتے ہیں send people to your website اپنی website کو اگر آپ visitors اپنی website پر لے کر آنا چاہتے ہیں landing page جسے ہم نے google adword میں کیا تھا وہ یہاں پر بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جی increase convergence on your website اپنی website پہ convergence mean کہ visitor کو customer میں convert کرنا ٹھیک ہے جی اگر کوئی ip ہے تو اس کو بھی آپ advertise کر سکتے اس کا بھی campaign چلا سکتے لوگ اس کو install کریں گے facebook پہ increase engagement in your ip ip میں engagement کو increase کرنے کے لئے بھی campaign چلا سکتے ہیں اور event وغیرہ کو بھی campaign چلا سکتے ہیں کوئی offer ہو آپ چلانا چاہتے ہیں اس کو بھی اور ویڈیو اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں تو یہ سارا کچھ یہاں پر کر سکتے ہیں لیکن اس میں جو ہم سیکھیں گے اور جو most popular ہے وہ یہ first تین ہے ٹھیک ہے جی post کو boost کرنا promote your page اور send people to your website تو یہ تینوں جو ہے اس پہ ہمارا focus رہے گا اس section میں social media marketing میں تو ان تینوں کو جو ہے ہم discuss کریں گے نیکس ویڈیو میں آتے ہیں اور یہاں پر start لیتے ہیں ہم باقعدت اور پھر ان دینوں کو جو ہیں وہ کرتے ہیں discuss کرتے ہیں میرا net ذرا سا وہ ہے سلو ہے تو میں اس کو فاس بنانے کی کوشش کرتا ہوں اور پھر آتے ہے اس کو discuss کرتے ہیں